علی امین گھنڈا پور آئے گا اور ہم اپنا بہترین قسم کا استجاج کریں گے درنا دیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تب تک آپ یہاں سے نہیں اٹھیں گے پاکستان تیری کے انصاف میں صرف بادروں دلیروں کا کام ہے ان کا کام ہے جو دلیری کے ساتھ جرت کے ساتھ کھڑے ہو سکے مقابلہ کر سکے جو ڈی چو کو یہ علی امین گھنڈا پور سامنے جو بزدلانت یہ عرکت کی یہ باغا ہے اگر یہ نہ باغتا تو عمران خان بھی باہر ہوتا یعنی ترمیم بھی روک لیتے میں کہتا تھا ایک بندہ جس کو میں مانتا ہوں وہ علی امین گھنڈا پور ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے مایوس کیا صرف مجھے نہیں پوری پاکستانی عوام کو مایوس کیا ہم نے آنسو گیز برداشت کیے ہم نے شیل برداشت کیے ہم نے گولیاں ربڑ کی گولیاں برداشت کی جا کے دیکھیں ورکرز کے پیچھ ایک بیٹ پہ کتنے نشان پڑے ہوئے ہیں کتنی گولیاں لگی ہوئے ہیں زہم لے کر پھر بھی کھ دس منٹ کر آسا ہے چلو دس منٹ کر دو دس منٹ کر آسا تے کر کے آپ ڈی چوک نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن یہ آپ نے ڈراما رچایا کیونکہ آپ نے ڈیل کی ہوئی تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران حان صاحب ابھی تک جیل میں ہے اس کی بڑی وجہ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے جو عمران حان کا ساتھ نہیں دے رہی آجے چاہتے ہیں یہ عمران حان باہر ہے کیوں عمران حان باہر آئے گا ان کی سیاست ختم ہو دے گی اسلام علیکم ناظرین اکرام آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال دے گئی تھی اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بندے نہیں نکلے آج احتجاج تھا پاکستان تحریک انصاف کا اسلامباد میں عوام نظر نہیں آئی ایسا سننے میں آ رہا ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج احتجاج کی کال دی کی تھی تو عوام نکلی ہے عوام نے مختلف مقامات پر احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا ہے لیکن ایک چیز جو جس چیز کا ابھی میں فیلئر سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے جو اس ٹائم جو نیچے کی جو لیڈرشپ ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز سے اوپر گئے ہیں جن کو ایم این ایس کا ٹکٹس ملیں انہوں نے تو بڑا زبردست قسم کے اپنی جو خدمات ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں لیکن جو آگے پیچھے سے آئے جو ادھر ادھر سے آئے وہ جو ہیں بڑا یقین مانے جو پاکستان یہ میں نہیں اس طرح اسلامباد کی بات نہیں کر اب میں پورے پاکستان کی بات کروں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ ٹوٹلی فیل اور نکام ہو گئے نائیتی درپو قسم کی لیڈرشپ جس مقصد کے لیے اتجاج کیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا وہ مقصد پورا ہوا دیکھیں جی جس طرح کے آج اتجاج کیا میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتجاج صرف اس طرح کا ایک گھنٹے دو گھنٹے کا پروٹیسٹ کرنے سے مطلب ہمارا وہ مقصد پورا ہو جائے گا اس کے لیے ایک تحریک کا اعلان کرنا پڑے گا اس کے لیے ایک قسم کا لانگ مارچ اور درنے کا اعلان کرنا پڑے گا صرف اعلان نہیں بلکہ عملی طور پر درنا دینا پڑے گا اتجاج کرنا پڑے گا یہ اتجاج گلی محلوں میں یا کسی بھی روڈ سڑک پہ نہیں اتجاج ریٹ زون میں اور ڈی چوک میں ہونا چاہیے اور یہ نہیں ایک دو گھنٹے کے لیے ایک دو دن کے لیے نہیں تب بقاعدہ جب تک ہمارے مطالبات اگر پاکستان تیرین صاحب کے مطالبات نہیں مانے جاتے تب تک پروٹیسٹ ہونا چاہیے تب تک اتجاج ہونا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ نہائی دی افسوس کے ساتھ ہماری پاکستان تیرین صاحب کی لیڈرشپ بالکل جو انعیس میں ناکام ہوئی ہے یہ اتجاج کی کال دی تھی پاکستان طریقہ انصاف نے کہ ہم اس کے ذریعے آئینی ترامین کو روکیں گے لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ممبرز تو اغواہ ہوتے رہے ہیں اب کل مولانا صاحب کا بھی ایک سینیٹر اٹھا دیا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھا جی یہ ایک پی ٹی آئی کے جو ایم این ایس کو اٹھایا جا ہی رہا تھا ملانا فلدر ایمان صاحب کے بھی ایم این ایس کو اٹھا دیا وہاں ان کے بندوں کو بھی اٹھانا شروع کر دی ہیں تو ان کے سینیٹرز کو بھی ایم این ایس کو بھی حراسان کیا جا رہا ہے ان کو جو انا پریشرائز کیا جا رہا ہے کالیں کی جا رہی ہیں یہ دیکھ لیں یہ ملانا صاحب مان گیا ہے ملانا صاحب ملانا صاحب نے سب کی وارڈ لگا دیا ملانا صاحب یقین مانے پہلے بھی شاید تو عالموں کا احترام کرتے ہیں عالم دین کا احترام کرتے ہیں اور اب بھی تو ہمارے لئے ان کی عزت یقین مانے وہ سو گناہ زیادہ بڑھ چکی ہے وہ جس طرح حق کے ساتھ اپنے موقف کے ساتھ ڈٹے ہوئے میں ملانا صاحب سے تو حکومتی وفت نے بھی رات کو ملاقات کیا جب پاکستان طریقہ انصاف کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد حکومتی وفت بھی گیا شباز شریف بلاول یہ ان سب نے جا کے ملاقات کی دیکھیں ملانا صاحب کے ساتھ سب نے ملاقات کی ہے لیکن ملانا صاحب ان سب سے اس دفعہ پہلی ایسی دفعہ آئی ہے کہ ملانا صاحب کسی بھی قابو نہیں آ رہے وہ اپنے موقف کے ساتھ کڑے ہو گئے ہیں انہوں نے ایک اپنا نظریہ اپنی ایک سوچ قائم کر دی ہے اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں چاہے ان کے پاس آصف علی زرداری صاحب بھی گئے انہوں نے جو ہے نا یہ شباز شریف صاحب بھی گئے انواز شریف صاحب نے بھی اس دن منتیں تر لے گی کہا جی اللہ کا واسطہ ہے مان جو مان جو لیکن داد دینی چاہیے ملانا فضل الرحمن صاحب کی بہادری کو جرود کو اور ان کے موقف کو کہ وہ کس طرح ٹٹے ہوئے ہیں اور اس دفعہ پہلی دفعہ ایسی ہوئی ہے کہ انہوں نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو بلکہ حکومت کو بھی اور تمام اداروں کو اور تمام جو ان کے ہینڈلرز ہیں جو آئین میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں اس کالے قانون کو کالے آئین کو یہ لاغو کرنا چاہ رہے ہیں یقین مانے ملانا صاحب رکاوٹ بن گئے ہیں اور کھڑے ہو گئے ہیں سیسا پہلائی دیوار کی طرح اور یہ ملانا صاحب کی یہ جو ملانا صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے یہ ملانا صاحب کی سیاست کو یقین مانے بلندیوں پر لے جائے گا اور یہ ملانا صاحب کی جو سیاست ہے ملانا صاحب کو اور زیادہ عزتیں بھی دے گا لوگوں کے دل میں عوام میں ملانا صاحب کے لیے عزت بھی اور محبت بھی بڑھ چکی ہے مزید اضاف ہوت چکا ہے عمران حان صاحب کی جو ملقاتیں تھی وہ کچھ دنوں سے بند کی گئی ہیں آج میرا خیال ہے آخری دوست تھا آج 18 اکتوبر تھی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل خان صاحب سے ملقات ہو پاتی ہے یعنی اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب لیڈرشپ خان صاحب سے ملنے جائے گی تو خان صاحب کا جیل سے کیا پیغام آئے گا دیکھیں جی جو کل کا دن ہے انتہائی اہم دن ہے پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اور پاکستان ترکہ انصاف کے لیے بھی پی ٹی آئی کے جو پارٹی ہے اس کے لیے بھی بڑا انتہائی اہم ہے کل عمران خان صاحب بڑے اہم اپنے جو فیصلے سنانے جا رہے ہیں دیکھیں ایک لیڈر جو جیل میں ہے جو قید ہے پورا ملک اور جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں نہیں کر پاتے جب تک وہ لیڈر نہیں کہہ گا جب تک عمران خان اس پہ ایگری نہیں ہوگا جب تک وہ بتائے گا نہیں کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے تب تک یہ کوئی بھی بندہ آئین منظور نہیں کروا سکتا کومی اسیمبلی سے پی اور سینٹ سے بھی عمران خان کے پاس کل پاکستان تریکن صاحب کا وفت جائے گا اور وہ پھر بتائے گا عمران خان صاحب کو کہ یہ جو آئین میں ترمیم کرے اس اس بات پر متفق ہوئے ہیں اتفاق ہوئے ہیں تو پھر تب جا کے عمران خان بتائیں گے تو پھر جو ہے نا اس کے بعد آئین میں ترمیم ہو سکے گی اور سب سے اہم ترین بات میں کرنے جا رہا ہوں آپ نے بات کی اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں جو چار اکتوبر کو چار اکتوبر کو یہ پانچ اکتوبر جو علی منگنڈاپور صاحب نے اتجاج کیا اور ڈی چوک میں آکے ڈی چوک بلکہ سنابات پہنچنے سے پہلے وہ غائب ہو گئے پھر پتا چلا کے پی اور اس میں چائے پی نے گئے ہیں پھر پتا چلا جی چوبیس گھنٹے بعد پتا چلا جی کہتے ہیں جی ہم پہاڑوں سے گزرتے ہوئے ادھر سے ہوتے ہوئے اپٹابات پہنچے تو پتہ نہیں بارہ زلاک راست کرتے کرتے کے پی ایسیملی پہنچا یہ جو ساری یہ کہانی ڈراما رچایا کل جو ہے انتہائی اہم ترین دنیں اور آپ کے ذریعے میں ایک بریکنگ سٹوری سنانے جارہوں بتانے جارہوں کہ کل علی امین گنڈاپور کے وزیراعلا کی سیٹ کا بھی فیصلہ ہونے جارہا ہے اور لگ رہا ہے کہ جس طرح علی امین گنڈاپور نے بزدلی کا سامنا کیا بزدلی دکھائی اور جس طرح علی امین گنڈاپور وہاں سے بھاگا اور جس طرح یہ موقع پہ بیش کیا کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ پرانہ دور ہے یہ پرانہ دور نہیں ہے یہ اکیسویں بائیسویں صدی ہے عوام سمجھدار ہو چکے ہیں ہر بندے کے پاس موبائل ہے ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے ہر بندہ ایک سوچ رکھتا ہے ہر بندے کو اللہ پاک نے شعور دیا ہے عمران خان نے دیکھے پوری پاکستانی عوام کو شعور دیا ہے یہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں یہ سٹوری سنا کے بہکوب بنا دوں گا جان تک میری ایک نولیج ہے میرے بھی پولیٹکس میں چودہ پندہ سال ہوگی میرے آدھی مطلب جو عمر ہے یہ زیادہ پولیٹکس میں گزر چکی ہے میرا یہ ایک نظریہ میری ایک سوچ ہے چھٹی حصہ کہہ رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور کے پی آزد گیا تھا وہاں پہ اس نے ڈیل کی تھی وہاں بھی مذاکرات کیے تھے اس نے یہ کہا تھا کہ آپ اس نہ کریں جب علی امین گنڈاپور صاحب کو کہا تھا کہ آپ اتجاج کی کال ختم کریں روک دیں اتجاج ختم کریں انہوں نے کہا جی میں نہیں ختم کر سکتا عمران خان صاحب ختم کر سکتے ہیں پھر اللہ جانے اس دوران کیا ہوا لیکن پھر آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا اور یہ ڈراما سارا رچاؤں گا اور آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ عمران خان کی جو ملقات ہیں وہ بند کر دیں پھر اسی طرح وہاں ملقات بند کر دی اور پھر انہوں نے یہی مقصد تھا علی امین گنڈاپور اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ چلو آپ آئینی ترمیم مضور نہ کروائیں اور پھر چلو کوئی نہ کوئی بات ہو جائے گی پھر جب ملقاتیں سٹارٹ ہوں گے میں جا کے عمران خان صاحب سے کہہ دوں گا میں نے ڈیل کی اور آئینی ترمیم دیکھیں جی میں نے منظور نہیں ہونی دی لیکن علی امین گنڈاپور کو انہوں نے دیا لولی پاپ صحیح بڑا لولی پاپ دیا اور علی امین گنڈاپور لولی پاپ لے لیا انہوں نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اس نے لولی پاپ لے لیا پھر اس کے بعد کہتا جی جب اتجاج کی کال دی تو کہتا جی میں اتجاج کر نہیں سکتا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں یار تمہارے پاس پیسے نہیں آئی ہے کہ تم مک مکا کر چکے ہو تمہیں نظر آ چکا ہے کہ اب عمران خان تمہیں جو انا وزریالہ کے سیٹ سے اٹھائے گا تم پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر پوری پاکستانی عوام کی نظریں آپ پر دی سب ڈی چوک میں کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ اس دن ڈی چوک سے نہ بھاگتے تو ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ یہ آئینی ترمیم کا بل اسیمبلی میں پیش کرتے منظور قرآنہ تو دور کی باقی پیش بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر اور ان کے لب پوری پاکستانی عوام وہاں پہ کھڑی تھی ڈی چوک میں آپ کے انتظار کر رہی تھی ہر بندے کے لب پر زبان پر ایک ہی بات تھی کہ علی امین گھنڈا پر آئے گا اور ہم اپنا بہترین قسم کا احتجاج کریں گے درنا دیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تب تک آپ یہاں سے نہیں اٹھیں گے لوگوں نے شن کھائے آپ کے لیے آپ کی وجہ سے لوگ اتنے زلیل ہوئے خوار ہوئے لوگ ڈی چوک میں پہنچے تھے اگر آپ اگر چلو ٹھیک ہے مان لیا کہ آپ کو اس طرح چھپے تھے یہ ہوا اگر آپ کے پی آئو اس بارہ جلا گون سکتے ہو تو دس منٹ کا راستہ آپ کے پی آئو سے پانچ منٹ کا راستہ چلو دس منٹ کا کر دو دس منٹ کا راستہ تے کر کے آپ ڈی چوک نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن یہ آپ نے ڈراما رچایا کیونکہ آپ نے ڈیل کی ہوئی تھی آپ نے مکمکہ کیا ہے ہمیں یقین مارے میرے پچھلے ویڈیو دیکھنے پچھلی ویڈیو دیکھیں میں آپ کی تعریف کرتا تھا میں کہتا تھا ایک بندہ جس کو میں مانتا ہوں وہ علی امین گنڈا پورا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے مایوس کیا صرف مجھے نہیں پوری پاکستانی عوام کو مایوس کیا آپ جس طرح بزدلانت طریقے سے آپ وہاں سے بھاگے اور پھر یہ ڈراما رچا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے تمہارے پاس دو پھر جا کے گھر میں بیٹھو پھر اتنی بڑی سیٹ کے تم حق دار ہو ہی نہیں جا کے گھر میں بیٹھو تمہارا کیا کام ہے پاکستان تیر کے انصاف میں صرف باطنوں دلیروں کا کام ہے ان کا کام ہے جو دلیری کے ساتھ جرت کے ساتھ کھڑے ہو سکے ہم یقین مارے ہیں ہماری کیا ہوں رہے ہیں ہمارے پاس کھون سے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہم اپنی جانیں لے کے کھڑے ہوئے تھے ہمیں اگر مار ہم گھر بتا کے کہے تھے ہم اگر مر بھی کہے تو شہد ہم شہید ہوں کے شہید ہو کے واپس آنگے آپ لوگوں نے پرشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے پیچھے سے رونا نہیں ہے بلکہ آپ نے فخر کرنا ہے کہ اس ملک کے لیے ہماری جانیں قربان ہوئے تو کیا ہماری جانیں آپ کی جانوں سے زیادہ وہ مطلب بلکل سستی ہیں ہماری جان چاہید آپ کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہو ہم نے اپنی جانیں قربان کی اپنی فیملی آپ کا پھر بھی سارا سسٹم ہمارا کیا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی آکے کھڑے ہوئے ہم نے آنسو گیز برداشت کیے ہم نے شیل برداشت کیے ہم نے گولیاں ربڑ کی گولیاں برداشت کی جا کے دیکھیں ورکرز کے پیچھے پیٹ پہ کتنے نشان پڑے ہوئے ہیں کتنی گولیاں لگی ہیں احزا ہم لے کر پھر بھی کھڑے رہے ہیں وہاں بکہ ہمارا علی امین گھنڈا پر آئے گا تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے لیکن آپ پر میں کہتا ہوں بولوں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران حان صاحب ابھی تک جیل میں ہے اس کی بڑی وجہ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشیپ ہے جو عمران حان کا ساتھ نہیں دے رہی دیکھیں جی میں نے پہلے بولا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشیپ نکام ہوگی ہے بریسٹر گور مزدل انسان ہے عمر ایوب جس کو اپوزیشن لیڈر رنایا یار تم بتاؤ تم نے کیا کیا امیران حان کے لیے عمران حان کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کیے بتاؤ سلمان اکرم راجہ چلو ان سے تو ہمارا گلہ بنتے نہیں جو بریسٹر گور صاحب ہیں چیر میں نے کیا کیا انہوں نے عمر ایوب صاحب ہیں کیا کیا انہوں نے کیا اقدامات کیے آئیے چاہتے ہی یہ عمران حان باہر آئے کیوں عمران حان باہر آئے گا ان کی سیاست ختم ہو جائے گی ہر بندہ سیاست کر رہے اوپر سے لے کے نیچے تک سب سیاست کر رہے ہیں سب مزے لے رہے ہیں یہ جو ابھی یہ وکیل آئے ہیں جو نیشنل اسیمبلی کے ممبر بنے ہیں انہوں نے کبھی خواب میں بھی دیکھا تھا کہ یہ نیشنل اسیمبلی کے ممبر تو چھوڑے چپڑاسی بھی بن جائیں ان کی اتنی حیثیت اتنی اوقات نہیں کہ قومی اسیمبلی کے چپڑاسی بھی بڑھتی ہو جائیں ان ایمینے بنے کس کی وجہ سے بنے یہ اپوزیشن لیڈر بنے تو کس کی وجہ سے بنے آج عمران حان کے نام پر ووٹ لے کر یہ بنے لیکن اس کے لیے انہوں نے اتنے ایک دمات نہیں کیا یار آپ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ یہ جو ڈیچو کو یل یمین گھنڈاپور سامنے جو بزدلانت یہ عرکتی ہے بھاگا ہے اگر یہ نہ بھاگتا تو عمران خان بھی باہر ہوتا یعنی ترمیم بھی روک لیتے جی تو ناظرین یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے جذبات اس کے لیے باقی ورکرز کے بھی یہی جذبات ہیں تو یہ تو ابھی ایک ورکر کے جذبات ہیں تو مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ